عابض زخائر کے لیے اندرون لاہور میں موجود یہ امارت برطانوی راج کے دوران تعمیر کی گئی تھی جسے پانی والا طلاب کہتے ہیں اس کا افتتاہ اس وقت کے پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر سر چارلرز ایچسن نے کیا تھا یہ پورے اندرون شہر کے لیے پانی کی فرامی کا ایک واحد سورس تھا کہا جاتا ہے کہ ان دنوں لاہور میں پانی کے گوہوں کی اوست گہرائی تقریبا 45 سے 50 فٹ تھی پانسو بارہ ستونوں پر کھڑی ان چار بلندوں والا ٹینکیوں میں آج بھی چالیس لاکھ لیٹر پانی محفوظ کرنے کی صلاحیت موجود ہے بدقسمتی سے اس تاریخی امارت کی لکڑی کی بنی چھت میں جگہ جگہ بڑے بڑے شگاہ پڑ چکے ہیں جنہیں ٹھیک کرنے کی اشد ضرورت ہے